ہمارا جوہینہ کام مکمل ہو چکا ہے ہم نے یہ دیکھیں لاد دی ہیں یہ چار جوہینہ چادریاں ہم نے بھری ہیں ٹھیک ہے پترے کی خرکی کو ہم لے کے جائیں گے گھار گھر واپس کیونکہ روزے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے اور اب اس پر ہم رسی لگا رہے ہیں تاکہ گرے نہیں اور اسم یہاں پر باندھ رہا ہے بارش بھی ایسا تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے انتہائی خراب ہو چکا ہے بتا نہیں کیا بنے گا ہمارے ساتھ بس بارش ہو چکی ہے شروع اور روزے میں سے بھی تقریباً اٹھائیس منٹ پڑے ہیں اٹھائیس منٹ میں ہم نے گھر پہنچ رہا ہے دیکھیں پیچھے جو ہم نے لا دی ہوئی ہے اور کافی مشکل ہو رہی ہے کھرکی کو کیونکہ نیو ہے اس لیے سو دیکھیں یار اتنے خراب محول میں ہم آئے ہوئے ہیں باہر آپ کے لیے صرف کہ تاکہ پیکے ہی لگا سکے اور ویڈیو لگا ہے باقی یار آپ لوگ انجوائے کریں سپورٹ لازمی کیا کریں تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اور بارش آ رہی ہے یار آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ایک شاپر نظر آ گیا ہے اور میرے پاس دو موبیل ہے تو بارش میں اگر موبیل کیلے ہو گئے تو پورا سارا ہی پروراں وڈ جائے گا اپر ادھر لگایا ہے انہوں نے ڈرانے کے لیے بھکریوں وغیرہ کو سو میں نے یہ شاپر لے لیا ہے اس میں موبیل ڈالوں گا اور اسم وہ لے کے جا رہا ہے روزہ ہو رہا ہے افتار لیکن ہم جنگل کے بیش پاس گئے ہیں آدھا گھنٹہ مزید لگے گا لیکن یہاں پہ کوئی پانی کا نظام نہیں ہے جو میں اپنا روزہ افتار کروں تو آج ہم یہ پتر ہے جو اس کو گھار رکھیں گے اور کال انشاءاللہ ہم کندے پہ لے جائیں گے اور اس کو بیچیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے کہ کتنے پیسے بھمتے ہیں کیونکہ آج نہیں لے کے جا سکتے ہیں ٹائم ابھی کافی ہو چکا ہے اور کندے بھی باند ہو گیا ہو گیا ہوگا ٹوالوہ آرز لیٹر زیار رات کو موسم بڑا خراب ہو گیا تھا اور میں کندے پہ نہیں جا سکتا اب بھی جو ہے میں نے گذہ ریڈی لگا لیا اور مولوی جو ہے میرے ساتھ ابھی لدوارہ ہے یہ پترہ اور میں جو ہے کندے پہ لے جاؤں گا یہ لگتا ہے کتنے منڈ تھی سی میں انتا لگتا ہے کوئی چھین منڈ تھی ویسی منڈہ لکھا دیکھ منڈہ لگتا ہے پندہ چاہ ساتھ پتا لگتا ہے ہم نے پندے لاد دی ہیں اب ان پر رسی مار رہے ہیں تاکہ گھر نہ جائے ادھر جو ہے نا مولوی لگا رہا ہے رسی کے یار بڑا چھکیس پر ہوں یہ پہنچ یہ دو بہت جا کے دے بہت سڑا دے سڑی رسی جو ہے نا ایک چھوٹی سی رسی ہے تو یار لاد لیا اور باند بھی لیا ان کو اب مولوی یار بتا کتنے یہ ہوگی چھے منڈ چھے منڈ مولوی نے کہا کہ چھے منڈ اور میرا جو لگتا ہے نا پانچ منڈ آپ دیکھتے ہیں کس کا گیس جو ہے نا صحیح لگتا ہے جا کے کنڈ پر پتا چلے گا سو سلتے ہیں کنڈ پر ملتے ہیں آپ کو ای فیو مومنٹس لیٹر سو گائز میں جو ہے نا پانچ گیا ہوں کنڈ پر یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ جو ہے نا ہمارے علاقے کا کنڈ ہے سو جا کے پتا کرتا ہوں کہ کتنے روپے مانڈ لے رہے ہیں ساری جو ہے نا لکڑ مانڈ ہے اس آیڈ پر بتا ہے نا آج ہے بھی نہیں اسلام علیکم پترہ گھنڈ پر میل آلا ہے ساپ آیا ہے میل آلا بسا کوئی ڈینا گھنڈ ہے اچھا سکاتا اگا گھنڈ مانا پترہ گھنڈ سکاتز یار یہاں پر جو ہے نا وہ بندہ نہیں ہے جو پترہ لینے والا ہے وہ آگے والا ایک مزید ایک کنڈا ہے اس پر لے جائیں گے ادھر شاید دیکھ جائیں سکاتز یار دوسرے جو ہے نا کنڈ پر پہنچ چکا ہوں اور یہاں پر دیکھیں کام شروع ہے ہمارے دوست بھی گھڑے گئی کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ پترے پر لگ جاؤ گے تو مجبوری ہے پہ کے لاؤنہ ایس ہو جاتا میں پترہ گھنڈ کے آیا کھڑو تھا باگے اور ٹھیک ہیں گھنے گیا پترہ اسلام علیکم آگے پترہ باتو آگے پترہ باتو کتنے روپائے مانے ایک سوٹی روپائے مانے ایک سوٹی روپائے مانے ابھی جوانا ہمیں اس کا وزن کرنے جا رہے ہیں وزن کرنے کے بعد آپ کو بتا دیں کتنے پیسے بنتے ہیں سکتنے پھر نہیں نو business موسیقی 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 اور اس سائیڈ پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ یہ پترے والی مشین لگی ہوئی ہے یہاں پہ جو ہے نا کھٹا ہے وہ بیٹ رہے ہیں ابھی جو ہے نا مجھے گھوچ ہے ہمارے جو ریلیٹیپ ہیں وہ بھی نظر آئے ہوئے وہ کام کر رہے ہیں ہم سے بھی آپ کو بلواتے ہیں تو یہ سائیڈ پہ دیکھیں یہ ساری بڑی لکرمنڈی ہے لکڑی آگے لے کے جاتے ہیں ٹرکوں میں اور وہ جو ہے نا پترے والی مشین لگی ہوئی ہے اور کافی مزدور یہاں پہ کام کر رہے ہیں اوہ حال کرو چھوڑو طبیعہ صحیح تاریخی میں مولی صاحب اسلام علیکم حال کر کیے آج کوئی کام شام منڈی کھڑوتے ہو اللہ تو سکتہ رہے کام منڈی کھڑوتے ہیں شیکہ ہے اچھا روزہ شوزہ ہے کی کوئی نا روزہ کوئی نا روزہ کوئی نا اوہ حال کر مستری صاحب لگیاں لگیاں کمائیاں گریندہ ہیں اچھا روزہ کوئی مزدوری ہے کہاں نا تیرے کل بندہ یہ تھوڑا نہیں لوڑ ہے یہ کیے بڑے دے پہ ہوتے ہیں کیاڑی شاہدہ سکتہ میں کوئی نا ساتھ ہے صحیح چاہتا ہوں یہ اللہ اللہ سکتہ مہر تھا اچھا وہ ٹھیکہ چاہیتا ہے ٹھیکہ اچھا صحیح ہو گیا اچھا بھائی یہ نا کھالا بنا رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ خود جو ہیں ہم یہ بنا رہے ہیں دیکھیں کافی انہوں نے بنا رکھی ہو اور ادھر سے دیکھیں وہاں پہ مسالہ بن رہا ہے اور یہ مشین والا کھڑا ہے اور ایک ہور بھی ایڈو سارا چڑھائینا دوست آدھا پہ ہے مو دائزہ بڑا خراب تھے ہوتا ہے کام کار کام کار کر کے اسلام علیکم حال کار ٹھیک ہے طبیعت سے ٹھیک ہے منڈی کھڑھتے ہو کام شام منڈی آنے روزے تمہیں کونہ رکھی دا پہ اسے آئے مرن مول روزے رکھے کر در میں آکھا نہیں روزے بلکل اچھا صحیح ہو گیا اور اس طرح آرہ لگا ہوا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آرہ یہ دیکھیں یہ پیچھے اس سائیڈ پہ آرہ لگا ہوا ہے اور آرہ پہ کام شروع ہے تو یہ ہمارے علاقے کی بڑی لکر منڈی ہے سو فرینڈز یار ہمارا جو اندازہ تھا نا وہ بلکل نہیں لگا چار منڈ ہوا ہے اور اوپر کچھ کلو ہوا ہیں اس کے سات سو اسی روپیہ بنا ہے اگر علاق آپ لوگوں کو بساندہ ہے تو چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ حمید بلوج کی طرف سے جو بھی ویلاغ آیا اس کے اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے اور ملتے ہیں کہ ایک نیکس ویلاغ میں اللہ حافظ